نیوز لیڈرز کی ہر خبر پانے کے لیے سسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ ضرور دبائیں نو اشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیڈرز اور میں ہوں آپ کے ساتھ زفر اشرفی صبح صویرے بڑی خبر خیلو کے مہاکمب کی شروعات 23 جولائی 2021 سے جاپان کے ٹوکیو شہر میں شروع ہونے جاری ہے خیلو کے اس مہاکمب ٹوکیو 2020 اس اولمپک میں شامل ہونے کے لیے دنیا بھر کے خلاڑی چھٹ گئے ہیں تیوی جولائی سے آٹھ اگرس تک صرف ٹوکیو ایلیمپک ہی چاروں اور چھائوں رہنے والا ہے یہ اولمپک خرگون جلے کے لیے بھی بڑی اپلوپدیوں والا ہو گیا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے نشانے باجی میں ہر اسطر کی اسپردھاؤں میں میڈل دلانے والے جھرنیا میں رتنپور کے ایشور یا پرطاف سنگھ ہے جیہاں بھارت کا پرتنی دھتو کرنے والے خلاڑیوں کی سوچی میں ایشور یا نے بھی ٹوکیو میں اپنا مقام بنا لیا ہے ٹوکیو اولمپک میں 33 ہیلو میں 42 اسطانوں پر 349 میڈل ایونٹ آئی جت ہوں گے واسطوک طور پر خیلو کو مہاکمبو فکوشیما میں سوفٹ بول کے ساتھ 21 جلائی کو دھتن سمارو کے ساتھ ہی ہوگا وہیں آپ کو بتا دے کی خرگون جلے کی جھرنیا تحصیل کے چھوٹے سے گاؤں رتنپور میں 3 فروری 2001 میں کسان پریوار میں جن میں ایشور یا پرطاف سنگھ نے اسکولی اسپردھاؤں کے ساتھ ساتھ انتراسٹی اسطر پر آئی جت ہونے والی پرتیوگتاؤں میں بھی پدک دلائے ہیں خیل ادھکاری پویدوبے نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ایشور یا پرتاف سنگھ تمہار نے انتراسٹی اسپرداؤں میں 2 سوڑن اور 3 کاسی سہیت 5 پدک راشتی پرتیوگتاؤں میں 16 سوڑن اور 6 رجت اور 7 کاسی سہیت 29 پدک مدی پردیش کے لیے جیتے ہیں اس کے علاوہ ایشور یا نے جونئر ورلڈ کپ میں 50 میلی میٹر اور رائیفل 3 پوزیشن میں چار سو انسا ہٹ پوائنٹ 3 انگ حاصل کر نیا وشو ریکارڈ بھی بنایا ہے اور دیش کو سوڑن پردک بھی دلائے ہیں گیات ہو کہ ایشور یا 2015 سے راج کی شوٹنگ اکادمی میں پرشکشن لیتے رہے ہیں اب ایشور یا پرتاف سنگھ ٹوکیو میں پہنچنے سے پہلے انی دیشوں میں پرشکشن لینے کے بعد ٹوکیو میں رائیفل سے نشانہ ساتھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایشور یا ٹوکیو میں 50 میٹر رائیفل 3 پوزیشن مین میں اپنا جوہر دکھائیں گے اس کے علاوہ ایشور یا کو 10 میٹر ایئر رائیفل مین میں ریزرو کلاری کے روپ میں بھی رکھا گیا ہے